یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دینے کے بعد بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جان گی ہوئی اسی کی تھی مگر حق تو یہ تھا کہ حق آدھا نہ ہوا میرے عجیز ساتھیوں اس حدیث سے آپ نے کیا سبق لیا ایک انسان کمزور ہے آنکھ کے اندر بینائی نہیں ہے ایک انسان بلکل بڑھاپے کی دلیت پر پہنچ چکا ہے اب اس کے اندر چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے چلنے کی بھی قوت نہیں ہے لاتھی کا سہارا لے کر کے ڈنڈے کا سہارا لے کر کے ایک انسان مسجد تک پہنچتا ہے وہ انسان بھی جہاد کے لیے نکلنا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے کے لیے نکلنا چاہ رہا ہے میرے عجیز ساتھیوں آج ہمارے پاس جوانی ہے آج ہم ادھیڑ کی عمر میں پہنچے ہیں ہماری عمر چالیس سال ہے ہماری عمر پچاس سال ہے لیکن ہمارے قدموں میں اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے قدموں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم مسجد کے دروازے تک آ کر کے ہم مسجدوں تک آ کر کے نماز کو عدا کر سکتے ہیں آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کرتے ہیں مسلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک انسان صرف اپنا نام عبداللہ اور عبدالرحمن رکھ لے بس وہ مسلمان ہو گیا مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا بس وہ انسان مسلمان ہو گیا مسلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے کلمہ الا الہ الا اللہ کا اقرار ابو جہر بھی کیا کرتے تھے آج ہماری وہی حالت ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام کے پانچوں رولوں میں سے کسی ایک رول پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے میرے عجیز ساتھیوں آج خود اپنے گریبان کے اندر جھاک کر کے دیکھیں کیا ہم نماز پڑھتے ہیں کیا ہم زکاة عدا کرتے ہیں کیا ہم رمضان المبارک کی مئینے میں روزے رکھتے ہیں کیا ہمارے پاس حج بیداللہ کی استطاعت نہیں ہے ہے ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے ہی نہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو پورا کر سکیں ان ساری چیزوں پر ہم عمل پیرا ہو سکیں آج جب ہم اور آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا متعلق کرتے ہیں جب صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ایمان جو ہے اس کے اندر جوش آجاتی ہے کہ وہ صحابہ اکرام کس طرح اللہ تبارک وطالعہ کے فرامین کے اوپر عمل کیا کرتے تھے کس طرح اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کیا کرتے تھے اگر ایک آواز آجاتی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ندہ آجاتی تھی تو فوراً میدان جنگ کے لئے نکل جایا کرتے تھے جہاد کے لئے نکل جایا کرتے تھے آج ہمارے مسجد کے منارے سے آواز آتی ہے صرف صرف پندرہ منٹ کے لئے لیکن ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ بستروں کو چھوڑ کر کہ ہم مسجد کے اندر آسکتے ہیں وہاں تو تلوارے چلانی پڑتی تھی میدانوں کے اندر جنگ لڑنی پڑتی تھی اور صحابہ اکرام نے ان جنگ کو لڑا اور میدانوں کے اندر تلوارے چلائی اور نہ جانے کتنے صحابہ اکرام نے اپنی چان کی قربانی دے دی آج ہم سے پندرہ منٹ کی قربانی مانگی جا رہی ہے ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم پندرہ منٹ کی قربانی دے سکتے ہیں وہ صحابہ اکرام جس کا نام حضرت حنزل رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک مرتبہ صبح کی رات کی آخری پہر میں فجر سے کچھ دیر پہلے ایک ندہ آتی ہے ایک آواز آتی ہے انفیرو فی سبیل اللہ کہ کون ہے وہ نجوان جو اللہ تبارک و تعالی کی دین کی خاطر اللہ تبارک و تعالی کی دین کی سر بلندی کی خاطر اپنی بستروں کو چھوڑ کر کے میدان جنگ کا رکھ کرتا ہے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ یہ وہ حنزل رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے نام سے اس کے قبیلے کے لوگ قبیلہ آواز کے لوگ جو ہیں اس کے نام پر فخر کیا کرتے تھے کہ حجرت حنزل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ میرے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں حجرت حنزل رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی نئی نویل شادی کی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات میں ہے اور صبح کے آخری پہر میں ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے ایک منعادی کی آواز آتی ہے کہ کون ہے وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالی کی دین کی خاتل میدان جنگ کو نکلتا ہے کون ہے وہ انسان جو اپنی بستروں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی دین کی سر بلندی کی خاتل جہاد کے لیے نکلتا ہے جیسے ہی یہ آواز حضرت حنزل رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے چکراتی ہے فوراں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کی بیوی لیٹی ہوئی ہے حضرت حنزل رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے تلوار کو اٹھاتے ہیں اپنے میان سے اپنے تلوار کو اس میان سے نکالتے ہیں اور میدان جنگ کے لیے نکلنا چاہتے ہیں اس کی بیوی آتی ہے کہتی ہے اے میرے سوہر سرطاج آج تو ہماری پہلی رات ہے ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے اے میرے سوہر سرطاج آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں حضرت حنزل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے میرے بیوی آج ایک نوجوان کو میدان جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے میدان جنگ کے لیے پھکارا جا رہا ہے میں میدان جنگ میں جہاد کیلئے جا رہا ہوں اس کی بیوی کہتی ہے اے میرے سوہر سرطاج کم سے کم غصوز تو کر لیں حضرت حنزل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے میری بیوی کہیں مجھے نہانے میں دیر نہ ہو جائے کہیں مجھے غصوز کرنے میں دیر نہ ہو جائے اور اتنے میں کہیں میدان جنگ کا پاسہ پلٹ نہ جائے یہ کہہ کر حضرت حنزل رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں موردخین لکھتے ہیں کہ حضرت حنزل رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جاتے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کے بعد بلکل جوہ مردی کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور کفاروں سے لڑتے ہیں تلواریں چلاتے ہیں اور تلواریں چلاتے چلاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں آج ہی شادی ہوئی ہے پہلی رات ہے اور پہلی رات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیر کے لیے اسے پکارا گیا فوراں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیر کی سر بلندی کی کھاتے میدان جنگ کی طرف نکل پڑے میدان جنگ کی طرف چل پڑے میرے عجیز ساتھیوں غور کرنے کی ضرورت ہے یہ انسان تھے یہ صحابہ کرام تھے جس نے اپنے مقصد حیات کو دنیا کے اندر سنجھاتا جس نے یہ سمجھ لیاتا کہ یہ جان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے یہ جان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اسی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے عجید ساتھیوں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دینے کے بعد بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی مگر حق تو یہ تھا کہ حق آدھا نہ ہوا میرے بھائیو سوچو ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لئے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لئے اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے اپنے سینے میں تلوار کے اور خنزر کے بار کو برداشت کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کی خاخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی لیکن حق تو یہ تھا کہ حق عدا نہ ہوا میرے عجیز ساتھیوں یہ ہے مقصد حیات کہ ایک انسان پورا کر رہا ہے ایک انسان مقصد حیات کو ایک انسان شہیدوں کے زمرے میں شامل ہو رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر پایا اور آج ہم ہیں آج ہم ہیں اگر تھوڑی سی مان کی اگر ہمیں قربانی دینی پڑ جاتی ہے تو ہم اور آپ اپنے قدم کو پیچھے کھیج لیتے ہیں اپنی ہاتھوں کو پیچھے کھیج لیتے ہیں اپنی ہاتھوں کو بھاری کر لیتے ہیں ہم سے مانوں کی قربانی نہیں ہو رہی ہے یہاں تو جان کی قربانی دے کر کہہ رہی ہے کہ حق تو یہ تھا کہ حقہ دانا ہوا ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک وطالہ نے اس کا نقصہ قرآن مجید کے اندر کیچا انفیرو خفافوں وطقالوں وچاہدو بی اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ جب یہ آیت کریمہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے کانوں سے چگراتی ہیں مسجد نبوی میں موجود ہیں آنکھوں اس کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے بلکل بوڑھا ہو چکا ہے اس کی کمر جو ہے بلکل جھک چکی ہے لاتھی کے سارے مسجد نبوی کے اندر آیا کرتے تھے جب یہ آیت کریمہ اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے فوراں اٹھنے کے بعد اپنے گھر کا رکھ کرتے ہیں اور اپنے گھر میں جانے کے بعد اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اے میرے بیٹوں میرے لیے میدان جنگ کی تیاری کرو میں جہاد کے لیے نکل رہا ہوں میرے لیے جہاد کے سامان کو تیار کرو میں جہاد کے لیے نکل رہا ہوں جب ان کے بیٹے نے ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے یہ باتیں سنے فوراں کہنے لگے اے میرے ابو جان آپ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی میدان جنگ میں شریک ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی جنگ کیا اس کے دور میں بھی آپ نے جہاد کا فریضہ انجام دیا حجرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جنگ کا فریضہ انجام دیا جہاد کا فریضہ انجام دیا اے میرے ابو جان اب آپ کی عمر جو ہے گڑھاپے کو پہنچ چکی ہے اب آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اب آپ کے اندر اتنی سکت نہیں ہے اب آپ کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ میدانیں جنگ میں جا کر کے لڑ سکتے ہیں میرے عجیز ساتھیوں غور کرو ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے پر ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ تمہارے پاس قوت ہو تو تم جہاد کیلئے جا سکتے ہو اگر تمہارے پاس قوت نہیں ہے تو تم جہاد کیلئے نہیں جا سکتے ہو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انفروں خفافوں وثقالوں وجاہدوں بے اموالکم تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے تم جہاد کے لئے نکلو میرے عجیز ساتھیوں اپنے بیٹے کے باتوں کو در کنار کرتا ہے اپنے بیٹے کے باتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور جہاد کی سامان کو لے کر کے تلوار کو لے کر کے سفر کے سامان کو لے کر کے وہ میدان جنگ کے لئے نکل جاتا ہے میدان جنگ کی طرف رکھ کر لیتا ہے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جب دریاؤں میں سمندر میں سفر کے لئے نکلے تو دریاؤں میں کشتی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اب اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے پوڑے ہوں گے کتنے کمزور ہوں گے اس کا عمر کتنا ہوگا کہ ایک انسان جب سفر کے لئے نکلے تو کشتی میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی روح جو ہے کشتی کے اندر ہی نکال لی میرے عجیز ساتھیوں اس حدیث سے آپ نے کیا سبق لیا ایک انسان کمزور ہے آنکھ کے اندر بینائی نہیں ہے ایک انسان بالکل بڑھاپے کی دلیت پر پہنچ چکا ہے اب اس کے اندر چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے چلنے کی بھی قوت نہیں ہے لاتھی کا سہارہ لے کر کے ڈنڈے کا سہارہ لے کر کے ایک انسان مسجد تک پہنچتا ہے وہ انسان بھی جہاد کے لئے نکلنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے کے لئے نکلنا چاہ رہا ہے میرے عجیز ساتھیوں آج ہمارے پاس جوانی ہے آج ہم ادھیڑ کی عمر میں پہنچے ہیں ہماری عمر چالیس سال ہے ہماری عمر پچاس سال ہے لیکن ہمارے قدموں میں اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے قدموں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم مسجد کی دروازے تک آ کر کے جدوں تک آ کر کے نماز کو ادا کر سکتے ہیں میرے عجیز ساتھیوں تصور کرو غور کرو اس بات پر کہ ایک انسان اتنے کم سور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لئے نکل رہا ہے اپنی مقصد حیات کو پورا کرنے کے لئے میدان جنگ کے لئے نکل رہا ہے اور وہ صحابی ہیں جس نے نبی کا دور بھی پایا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور پایا جس نے حضرت عمر فاروق کا بھی دور پایا اور ان ساری کی ساری دور میں انہوں نے جہاد اور جنگ کا فریضہ بھی انجام دیا اس کے باوجود بھی ایک انسان بڑھا پے کی عمر میں بھی وہ انسان جہاد کے لئے نکلنا چاہتا ہے یہ ہے ایمان کی مضبوطی